محرم الحرام کے مہینے میں بچے کا ختمہ کرا سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ اس بارے میں کئی فون آ چکے ہیں کول آ چکے ہیں کہ مفتی صاحب کیا مسئلہ ہے جب آپ مختصر یہ سمجھ جائیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسائل کا حل ہمارے سامنے رکھ دیا ہے جو حلال ہے جو جائز ہے جو ناجائز ہے سب ہمارے سامنے آیاں ہیں ہاں اتنی بات ہے کہ کچھ گہرائی میں ہے کچھ کھلا ہوا ہے بلکل کوئی واضح ہے تو کوئی ذرا مخفی ہے جس کو فقہ اندر سے مسئلہ استنباد کرتے ہیں بہرحال جواب اتنا یاد رکھئے گا محرم کا مہینہ یہ اشہرِ حرم ہے یعنی جس کو قرآن ایک عظمت والا مہینہ کہتا ہے اس مہینے کو محرم کے مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا مہینہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ شہر اللہ المحرم یعنی اللہ کا مہینہ ہے جب کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے تو اس کی عظمت اور اس کی بلندی اور اوچی ہو جاتی ہے وہ اور اوچے مرتبے میں پہنچ جاتا ہے جیسے ایک عام گھر ہے لیکن اسی گھر کو اللہ کا گھر کہہ دیا گیا اس کا مرتبہ دوسرے گھروں سے اور بڑھ گیا جیسے مسجد ہے جیسے خانے کعبہ ہے اللہ کا گھر کہہ دیا گیا تو دوسرے گھروں سے ہمارے عام گھروں سے اس کا مرتبہ بڑھ گیا کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہو گیا اسی طرح اللہ کے نبی نے اس مہینے کو یہ کہا ہے کہ شہر اللہ المحرم یہ تو اللہ کا مہینہ ہے لہٰذا دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کا مرتبہ اور بلند اور اوچہ ہو گیا لہٰذا کہنے کا مقصد یہ تھا آج یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس مہینے میں خطنہ کریں یا نہیں کریں بچوں کا ہمارے ذہن میں ہمارے دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے یہ مہینہ جو ہے غلط مہینہ ہے یہ مہینہ جو ہے ایک خراب مہینہ ہے اس میں اچھا کام نہیں کرنا چاہیے جبکہ دیکھئے حدیث میں اس مہینے کی عظمت اور بڑا ہی بیان کی جا رہی ہے لہٰذا آپ کے سامنے مسئلہ بلکل کھل کر سامنے آ رہا ہے کہ اس مہینے میں بچوں کا خطنہ کرانا بلا تردد جائز ہے کوئی حرج نہیں جیسے عام مہینوں میں جائز ہے ویسے ہی اس مہینے میں بھی جائز ہے اگر منع ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے جب اللہ کے نبی صحابہ جو اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھنے والے تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ محرم کے مہینے میں خطنہ مت کرو اچھا نہیں ہے ہم مفتی یا کوئی اور مولوی یا کوئی اور مفتی کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہے جائز نہیں اپنی مرضی سے بیان کرے گا نہیں کرے گا وہی بتائے گا جو قرآن حدیث مایہ ہوگا جس کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے وہی منع کرے گا جس کو اللہ کے نبی نے جائز کہا ہے اس کو جائز کہے گا لہٰذا اس طرح خطنہ کرنے سے اللہ کے نبی نے اس مہینے میں محرم کے مہینے میں منع نہیں کیا ہے یا اس کو خراب نہیں سمجھا ہے اسی لئے ہم بھی اس کو خراب کہنے ہی سکتے سمجھ نہیں سکتے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین موسیقی